چیف جسٹس کی سبرائی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے عمران خان نہ اہلی کیس کی سماعت کی عمران خان کے وکیل نئیم بخاری نے دلائل میں کہا کہ لندن فلیٹ کے لیے پیسہ ملچ سے بار لے جانے کا کوئی ایشو نہیں لندن فلیٹس خریداری میں کوئی بے ذابتگی نہیں ہوئی لندن فلیٹس کی پہلی رقم 1983 میں ادا کی جبکہ 2002 کے انتخابات میں لندن فلیٹس کو ظاہر کیا گیا تھا جو کہ 2003 میں فروخت ہو گیا جمائمہ سے دستاویزات کے بعد منی ٹریل مکمل ہو گئی ہے نئیم بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس بینکنگ ٹریل بھی موجود ہے چیف جسٹس کا اپنے رمارکس میں کہنا تھا کہ عمران خان نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنٹس کیسے ملے اور کیسے ادا کیے یہ نکتہ دوسری طرف سے نہیں اٹھایا گیا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ دلچسپی یہ ہے کہ اکاؤنٹس میں کتنی رقم آئی اور خریداری کے لیے کتنی ادا ہوئی نئیم بخاری نے کہا کہ سکس کاؤنٹی سے تنخواہ بھی بینک اکاؤنٹس میں آتی تھی اس موقع پر کمرہ عدالت میں موجود راشد خان بھی روسٹرم پر آگے اور عدالت کو بتایا کہ جمائمہ سے رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی جسٹس فیصل عرب کا کہنا تھا کہ راشد خان کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈالر 23 جنوری 2003 کو آئے رقم جمائمہ سے نہیں آئی یہ آپ کا پہلے ہی جواب تھا جبکہ میئی 2003 میں ایک لاکھ ڈالر سے زائد رقم پاکستان منتقل ہوئی جمائمہ سے ایک رقم دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو تین تیس ڈالر وصول ہوئے آپ خود تمام رقم کی وضاحت کر دیں جس پر راشد خان نے کہا کہ جمائمہ نے مجموعی طور پر چار لاکھ آٹھ ہزار ڈالر بجوائے ان کے مطابق رقم جمائمہ نے ہی بجوائی تھی حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ بینک ریکارڈ کی متعلقہ بینکوں سے تصدیق کرائی جائے جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا عدالت نے عمران خان نائلی کیس کی سماعت تک 30 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے نائم بخاری کو اضافی دستاویزات کل تک جمع کروانے کی ہدایت کر دی جبکہ جانگیر ترین نائلی کیس کی سماعت کل ہوگی امجد نظیر بھٹی 92 نیوز اسلام آباد